ہلو چلڈرن آج ہم اردو کے بارے میں پڑھیں گے ایسے تو بہت پسندی فونے اردو کے بارے میں اپنے اپنے نظریہ پیش کیے ہیں ڈاکٹر زاکر حسین نے اردو کے بارے میں جو نظریہ پیش کیا ہے اس کے بارے میں جانیں گے آئیے ڈاکٹر زاکر حسین نے اردو کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ زبان جو پہلے پہل میں نے اپنی ماں سے سیکھی تھی جس میں میری ذہنی پرورش ہوئی یہی نہیں کہ اس سے مجھے شخصی اور ذاتی لگاؤ ہے بلکہ اس لیے بھی ایک وفادار ہندوستانی شہری کی حیثیت سے مجھے یہ زبان اس زندگی کے پھلنے پھولنے اور پروان چڑھنے کی بشارہ دیتی ہے یعنی خوش خبری دیتی ہے جو ہم سب ہندوستانی اپنے آداز دیس میں دیکھنا چاہتے ہیں اس زندگی کی روح کیا ہے اس کی روح ہے اور ہمیشہ سے رہی ہے کسرت میں بھائیدت کی تعلاش یعنی ایک تاکی ایک ہونا توہید الگ الگ اور ترے ترے کے اناثر سے ایک ملی جھلی گنگا جمنی تہذیب کے بنانے کی آرزو جو رنگ بھی رنگ تمدیونی پھولوں کو وحدت خومی کے دورے میں پیرو کر ایسا ہار بنانا چاہتی ہے کہ وہ ہار گون کر انسانیت کی گردان میں ڈالا جائے تو اس کی شعبہ کو بڑھا دے یہ تمدیونی یعنی مل جھل کے رہنے کا طریقہ تہذیب یعنی خوش اخلاخی جس میں کل اپنے جس کو رقیب نہیں سمجھتا یعنی دشمن نہیں سمجھتا اس کی طاقت کو اپنا بل جانتا ہے ہندوستانی زندگی کے تمدیونی مظاہرے میں مجھے یہ روح اردو زبان میں بڑے سترے اور نکھرے ہوئے روپ میں دکھائی دیتی ہے اور اردو کی تاریخ پر تحقیقاتی کام مجھے اس وجہ سے اور بھی اہم دکھائی دیتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ادنا تعمل سے یہ بات بلکل روشن ہو جائے گی یعنی معمولی سوند بیچار سے یہ بات بلکل روشن ہو جائے گی کہ اردو نہ کسی فرخے کی زبان ہے اور نہ کسی مذہب کی زبان ہے نہ کسی حکومت کی طرف سے زبردستی چلائی ہوئی زبان ہے نہ کسی خاص نیت سے مسنوی گڑی ہوئی زبان ہے یہ تو لوگوں کی زبان ہے آپس کے میل جول کا پھل ہے میلوں، ٹھیلوں، بازاروں منڈیوں کی ریل پھیل میں بولی ہوئی زبان ہے زندگی کے بیوپار کے کانٹوں میں تلی ہوئی زبان ہے چیزوں کے لیندین کے ساتھ بیچاروں کا نتیجہ ہے یہ فقیروں اور سنتوں کی زبان ہے جو اپنے معرفت میں ڈوبے ہوئے دلوں کی باتیں اوروں تک پہنچانے کے لئے بیکل تھے یعنی خدا شناس لوگوں ملونتی یہ اردو زبان میں ہی باتیں کیا کرتے تھے اور جن کی من مہنی باتیں سننے کو عام لوگ کان لگائے رہتے تھے اس لئے یہ محبت اور پریم کی زبان ہے رواداری کی زبان ہے میل ملاب کی زبان ہے اس کا دل بھی بڑا ہے اس کی جھولی بھی بڑی یہ نئے انداز سے چمکتی نہیں نئے بات پر بدکتی نہیں لفظوں سے گھناتی نہیں ویچاروں سے چھوچھات نہیں کرتی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اردو کے یہ گن خامخہ گا رہا ہوں یہاں ڈاکٹر زاکر حسین کہہ رہے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اردو کے گن ایسے ہی خامخہ کے گا رہا ہوں ان کا ذکر اس لئے کر رہا ہوں کہ ہمیں جو سماج بنانا ہے اس میں جوڑنے والی طاقتوں کو اُبھارنا ہے توڑنے والی طاقتوں کو دبانا ہے زبان جوڑنے والی طاقت ہے ہر زبان جوڑتی ہے پر ہر زبان والے اسے اپنے کو دوسرے سے دوسروں سے الگ کر لینے کا عالی بنا لیتے ہیں اس پر لڑتے ہیں کٹ مرتے ہیں ایک دوسرے پر تحمتیں بانتے ہیں یعنی الزام لگاتے ہیں ایک دوسرے کو ایک ہی دیش میں ایک زبان والا علاقہ دوسری زبان والے علاقے سے ایسے ورتاؤ کرتا ہے جیسے کوئی پرایا دیش ہو یہ سب بڑی بھول کی باتیں ہیں اور آج جبکہ دیش کو اپنی آزاز زندگی کی پہلی کٹن منزل در پیش ہے اتحات خومی عزوز ضروری ہے یعنی خوم ملجل کے رہنا بہت ضروری ہے ان جھگڑوں میں پڑھ کر ہم ان مشکلات کا سامنا کیسے کر سکیں گے جو آگے دکھائی دے رہی ہے اچھو آج یہاں تک پڑھیں گے